اسلام علیکم ویورز ویلکم ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جوزی سے سبسکرائب کریں اور جو ہے ویڈیو کو لائک ہی کر لیں تو بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے بھائی کچھ بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے ہماری جو پیاری تین سالوں سے یوٹیوب پر کام کرنے والی جو ہے وہ دپریشن میں جا رہی ہے تو بات کرتے ہیں کہ یہ دپریشن میں ککنا تھی دپریشن میں جب اس کو تھا کبھی جا جا کر کمنٹ بھی کر رہی تھی اس نے میری ویڈیو پر کمنٹ کیا اور بعد میں ڈلیٹ بھی کر دیا اس نے کمنٹ میں لکھا کہ مجھ سے جو ہے وہ بائی مستیک میں نے یہ کر دیا ہے آپ پہ ریموف کریں اور اس طرح سے جو کمی نیٹی پہ میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے تو اس نے وہ بعد میں کمنٹ جیسے میں نے اس کی ویڈیو ڈلیٹ کی ہے ریموف کیے جا کر کٹ کیے اس نے بعد میں اس عورت نے جو ہے وہ اپنا کمنٹ بھی ریموو کر دیا اور یہ لوگوں کو جو ہے معصوم بن کے دکھاریے کہ میں دپریشن میں تھی اور میری فیملی بھی دپریشن میں تھی تو شدید اس کو دپریشن تھا اور یہ لوگوں کو جا جا کر سٹرائک بھی دے رہی تھی اس کو چاہیے تھا کہ یہ اسی دن اسی ٹائم آ جاتی ویدن ایٹ منٹ میں آ جاتی ہے اور لوگوں کو جو ہے بولتی پوری سوشل میڈیا پر یہ معافی مانگ دیا کمیونٹی پوسٹ لگاتی یا اس کو لائی بنا چاہیے تھا یا اس کو شورٹ ویڈیو بنانی چاہیے تھے اور یہ بولتی کہ بسٹیک مجھ سے ہو گیا پلیز آپ لوگ اس کو وائرل نہ کریں اور یہ چھپ کر کے بیٹھ گئی لیکن اس کو تو فرق ہی نہیں پڑا جب بھی ویڈیو وائرل ہو گئی بلکہ ویڈیو ابھی بھی وائرل ہو رہی ہے اور ایٹ منٹ میں کوئی ویڈیو کٹ نہیں ہو ویڈنی لونگ ویڈیو سے یہ سارا اس کا ڈراما کر رہی ہے اور تین سال سے یہ کام کر رہی ہے تین سال میں جو ہے اس کا کیا یوٹیوب پہ گند پڑا ہے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہو سویٹی جی والوں کے ساتھ بھی اس نے یہی ڈراما کیا تھا اور پھر یہ بول رہی تھی کہ میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں تین سال سے جب تم کام کر رہی ہو یوٹیوب پہ بلوگنگ دے رہی ہو کیا کچھ تمہارا جو ہے گند پھلائے یوٹیوب پر ویڈیو کلپس جا کر دیکھو اپنی قرآنی محسن کے ساتھ تمہاری کس طرح کی جو ہے وہ ویڈیوز پڑی ہیں یوٹیوب پر تب تمہیں ڈپریشن نہیں ہوتا یہ سب دیکھ کر سوشل میڈیا پہ ایسی حرکتیں جب تم نے اب یہ حرکت کر دی ہے تو اب تم کہہ رہے ہو کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے بلکہ تمہیں کوئی کچھ فرق نہیں پڑتا تم سب ڈراما کر رہی ہو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا اور تمہاری ویڈیو ہر جگہ وائرل ہے تم ابھی بھی آوگی کچھ دن کا یہ ناٹک ہے تم آوگی اپنی ویڈیو ڈالوگی اپنے ڈالرز کم آوگی جب اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے ان سب چیزوں کا تین سال سے جب تم نے پہلے سٹارٹ کیا ہوگا تو تمہیں پتہ ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے اس لئے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کیا اس نے سب کچھ خود ہے ویڈیو اپلوڈ یہ کرتی ہے سوشل میڈیا کے سامنے یہ آتی ہے سب کچھ اپنا یہ دکھاتی ہے یہ ویڈیو بھی اس نے ڈالی تھی اور جو ہے بھائی الزام لگا لیتی ہے یہ دوسروں پر اس کا شروع سے کام یہی ہے اور بس دوسروں کو بدتوائیں دیتی ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو یہی کرنا آتا ہے تو دیکھو بھائی اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی کہ اس نے مجھے بولا میں نے ویڈیو ریمووڈ بھی کر دی اس کے باوجود اس نے مجھے دو سٹرائکیں دے دی اور پھر بھی لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ تمہاری اس سے کیا دشمنی ہے میری کوئی دشمنی نہیں ہے میں تو ان کی سبسکرائبر ہی تھی میں بھی ان کے ویڈیو دیکھتی تھی بٹر جبکہ اس نے میرے ساتھ کو دشمنی کری ہے اور اس کو شوک ہے سب کے ساتھ سوشل میڈیا پر ان رہ کر سب کے ساتھ دشمنیاں پالنے کی یہ یہی کہتی ہے کہ میں وائرل ہو جاؤں دشمنیاں جتنی یہ کرے گی اتنا اس پہ لوگ کی چل اچھا لیں گے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو خیر میں ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ